موسیقی اور اس آسمان میں ان آسمانوں میں کوئی پھٹن نہیں ہے کوئی شگاف نہیں ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین کے ہم نے اس کو بچھا دیا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور ہم نے اس کو جمانے کے لئے سے پہاڑ ڈال دیئے وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیج اور ہم نے اس میں ہر طرح کے خوبصورت جوڑے پیدا کیے تَبْصِرَتَوْا وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب یہ بیندہ کے یہ لوگوں کی بینائی کا ذریعہ ہو لوگوں کی عبرت کا ذریعہ ہو وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب اور ہر اس آدمی کی ہر اس بندے کے لئے نصیت کا ذریعہ ہو جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ مُبَارَكَ اور ہم نے اتارا آسمان سے برکت والا پانی فَأَمْبَتْنَا بِي جَنْدَاد پھر ہم اس کے ذریعے سے ہم نے اگائے باغات وَحَبْ بَلْفَصِید اور ایسا اغلہ جس کی کٹائے کی جاتی ہے جس کو کارٹ دیا جاتا ہے پچھلی آیت کے اندر یہ بات آئی تھی کہ کفار نے حضور علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اس پر انہ نے کہا کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُمْ بَعِد کہ جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے اور زمین میں گل سڑ کے مل جائیں گے تو کیا اس کے بعد بھی نئے سرے سے پیدا ہونا یہ تو بڑے دور کی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آج کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس کی وجہ تمہارے اس کی یعنی انکار کی وجہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں جو مر گئی ہیں جو جاندار مر گئے ہیں اب ان کے اندر زندہ ہونے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ تم نے اپنی آنکھوں سے ان کو زندہ دیکھا ہے جب زندہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں زندگی کی صلاحیت تھی تو جس اللہ نے پہلی دفعہ ان میں زندگی کی صلاحیت رکھی ہے تو وہ اللہ دوبارہ بھی ان کو زندہ کر سکتا ہے تو اس لئے یہ بات تو ختم ہو گئی کہ ان چیزوں میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ان میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہے جب صلاحیت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے تمہارے اس انکار کی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جب یہ زمین میں ہر جاندار یا ہم خود زمین جب مر جائیں گے اور مرنے کے بعد اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو زمین تو سارا اس کو کھا جاتی ہے اور سارا اس کا جسم زمین میں رل مل جاتا ہے اس کے اوپر ہزاروں سال گزر جائیں تو پھر اس کو کوئی کیسے پہچانے گا کہ یہ زمین کا ذرہ ہے ملدی کا ذرہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ زمین ان کے جسموں سے کم کرتی ہے یعنی جب یہ مر کے انسان اور اس کا جسم گل سڑ گیا مٹی میں مل گیا تو اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے کہ مٹی کے ذرات کون سے ہے اور انسانی جسم کے ذرات کون سے ہے اگرچہ وہ مٹی بنے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ان کے جسموں سے مٹی نے زمین میں کتنا کم کیا ہے تو ہم دوبارہ ان کو زمین کے ذرات کو حکم دیں گے تو وہ دوبارہ انسان کو کٹھا کر لیں گے چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا کفن چور تھا ساری زندگی اس طرح اس کی گزری لیکن اس کو جب مرنے سے پہلے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لیا تو پھر کیا بنے گا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلائیا اور اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم نے میری لاش کو جلانا ہے اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو تم نے کس جگہ ہوا میں اڑانا ہے کس کو پانی میں پھینک رہا ہے کچھ حصہ ادرد اور بکھیر دینا ہے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا نہ کرے اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اس کو جلا گیا اس کے ادرد اور در اس کی راکھ کو بکھیر دیا قیامت کے دن اللہ جلال انہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ اس کی جسم کو اکٹھا کرو پانی کو حکم دیا اس کی ضررات کو اکٹھا کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا اور پھر اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا اس نے کہا کہ اللہ میں اس لیے تیری ذات کے خوف کی وجہ سے کہ کل قیامت کے دن میرا حساب ہوگا تو میرا کیا بنے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے بھی اس کی بخشش فرما دی حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جلالہ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر جو انسان کے ضررات مل جاتے ہیں وظائر ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کا سارا جسم جو ہے یہ ایک اس کی ریڑ کے ہڈی کے اندر ایک نیچے کر کے ایک ضررہ ہے اسی کے اوپر سارا جسم انسان کا کھڑا ہے اور جب انسان مر جاتا ہے تو زمین کی مٹی اس کے سارے جسم کو ختم کر دیتی صرف وہ ایک ضررہ چھوٹا سا جو ہوتا ہے عجب الزنب اس کو کہتے ہیں وہ باقی رہتا ہے اور دوبارہ اسی پر سارا جسم کھڑا ہو جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے اور جو انسان کا دنیا میں جسم ہے اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو کھڑا کر دیں گے یہی ہمارا جسم دوبارہ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے اس میں سارا کچھ محفوظ ہے بلکہ دبو بلحق ہے بلکہ یہ بات تو ختم ہو گئی کہ ہمیں معلوم نہیں اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب حق ان کے پاس آ گیا ہے فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيج اور وہ ایسی بات کے اندر پڑے ہوئے جو ان کو تردد میں ڈال لے جس نے ان کو مسترب کر رکھا ہے پریشان حال کا رکھا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے اب اللہ تعالی نے ایک تو انسان کو اپنا بتایا دوسرا اللہ فرماتے ہیں اَفَلَمْ يَنزُّرُ الْسَمَا کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف اپنے اوپر کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے کیسے اس کو خوبصورت کیا ہے مالہ من فروج اور اس کے اندر کوئی پھٹن کوئی شگاف نہیں ہے تو جب یہ آسمان ان کے اوپر بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا آسمان ہے اور بغیر کسی پلر کے بغیر کسی ستون کے بغیر کسی دیوار کے کھڑا ہے اور جب سے بنایا ہے اسی وقت سے آج تک قیامت تک اسی طرح رہے گا جب اس کے اندر کوئی تبدیلی پھٹن وغیرہ نہیں آ رہی تو پھر یہ دیکھ لیں کہ جب اتنے بڑے آسمان کو جو اللہ بنانے پر قادر ہے بغیر پلروں کے کھڑا کرنے پر قادر ہے تو اس کے لئے ایک انسان کو مارنا مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرنا یہ کونسی مشکل کام ہے اور آسمان کو بھی دیکھو اور زمین کو بھی دیکھو اور زمین کے ہم نے اس کو پھیلا دیا اور ہم نے اس کے اندر پہاڑ جمع دیئے چنانچہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کو کیونکہ یہ پانی کے پر ایک خشکی کا بلبلہ اٹھا پھیلنا شروع ہوا تو شروع میں پانی کے پر ہونے کی وجہ اس زمین میں حرکت تھی اللہ جلالہ نے اس کے پر پہاڑوں کو گاڑ دیا اس کے حرکت کو بند کرنے کے لئے اب زمین کی حرکت تو ہے زمین تین طرح کی حرکت زمین اب بھی کر رہی ہے اپنے مہور میں گھوم رہی ہے اور سورج کے گھوم رہی ہے اور سورج اس کو لے کر بھی چل رہا ہے تو تین طرح کی حرکت ہونے کے باوجود ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ زمین حرکت کے اندر ہے ہم اپنے کام کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے پر پہاڑوں کو گاڑا ہے اور اس کے اندر ہر طرح کہ ہم نے خوبصورت یہ ہے وہ مختلف انواع کی چیزیں پیدا کی ہیں بحید کہتے ہیں خوبصورت کو یہ سارا کچھ کیوں پیدا کی ہے یہ تاکہ اس سے دیکھنے والوں کی بینائی ہو وہ آنکھیں ان کی کھل جائیں اور وہ اس سے نصیت حاصل کریں نصیت کون حاصل کرے گا جو آدمی اللہ تعالی کی طرف اور جو کرے گا اس کو نصیت حاصل ہوگی جو آدمی ان چیزوں میں غور کرے گا کہ اللہ تعالی نے کیسے جب یہ انسان زمین کے اندر دانا پھینکتا ہے وہ انسان کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے اور پھر ننی سی کونپل اس کے نکلتی ہے اور زمین کا سینہ چیر کے اوپر آتی ہے اور اگر اس کو ہاتھ بھی لگے تو ٹوٹ جائے لیکن وہ زمین کا سینہ چیر کے اوپر آتی ہے اور پھر چلتے چلتے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے یہ انسان اپنے رو کو پہشان لے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے کہ سارا کچھ کرنے والی ذات اکیلی اللہ تعالی کی ذات ہے نزلنا میں سماعی مبارکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نہیں آسمان سے پانی کو جو پانی برکت والا ہے اس کو اتارا امبت نبی جنات پھر اس کے لیے سے باغات اگائیں محب الحصید اور ایسا غلہ ہو گیا جس کو جس کی کھیتی کارٹ دی جاتی ہے تو یہ مختلف چیزیں آسمان کو بھی اللہ نے بنایا زمین اس کے اندر کی چیزوں کو اللہ نے بنایا اور یہ بار بار اللہ تعالی ان آخری جو صورتے ہیں ان کے اندر بے مکی صورتوں میں بار بار اسی کو اللہ بیان فرما رہے ہیں تاکہ انسانوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اتر جائے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے تو جتنی یہ آخری صورتے ہیں مکی ان میں عقیدے کی بات زیادہ ہے کیونکہ جتنا عقیدہ انسان کا مضبوط ہوتا ہے تو اتنا انسان کے عمل میں جان پیدا ہوتی ہے اور جتنا عقیدہ کمزور ہوتا ہے شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے اتنا عمل کے اندر کمزوری ہوتی ہے تو بارال یہ ساری چیزوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہمیں موت بھی دے گا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور اللہ کے دوبارہ میں ہر انسان نے پیش بھی ہونا ہے تو اس کے لئے دنیا میں آدمی تیاری میں لگا رہے ہیں اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کیا